دیکھیں دوستو ہم نے لاسٹ پروگرام کے اندر ویریبل کی ویلیوز ٹائپ کیسے کرنا ہے اس کو سیکھا اب اس پروگرام کے اندر اب ایک اسمال سا ایڈیشن کا کیلکولیشن کرتے اس کیلکولیشن کے اندر دیکھئے اے کی ویلیو انٹیجر ٹائپ کا اے ویریبل ہے اور بی ویریبل ہے اور سی ویریبل ہے تین ویریبل میں نے ڈیکلیر کیا ہوں A کو ویلیو پروائیڈ کیا ہوں B کو ویلیو پروائیڈ کیا ہوں اور C کو میں نے خالی چھوڑ دیا لیکن دھیان میں رہے C کو ویلیو خالی چھوڑنے کے بعد بھی کمپائلر اپنی طرف سے اس میں انڈیفائنڈ ویلیو اسٹور کر کے رکھتا ہے وہ ویلیو کیا ہوں گی یہ پتہ نہیں ہوتی اس لئے اس کو کہایتا ہے گاربیج ویلیو یا انڈیفائنڈ ویلیو تو فیلحال یہاں پر آپ کو C خالی دیکھ رہا ہے لیکن کمپائلر نے اس میں کچھ نہ کچھ ویلیو سٹور کر کے رکھا ہوا ہے اب جیسے ہی C is equal to A plus B ہوتا ہے plus جو یہاں پر ہمارا arithmetic operator ہے C is equal to A plus B جیسے ہی ہوتا ہے تو وہ جو گاربیج ویلیو ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور C کی ویلیو چینج ہو کر یہاں پر A plus B means 10 plus 20 30 ہو جائیں گے اور print F کے تھروں percent D جو ہم نے اس کے اندر دیا ہے means int value print کرنا ہے اور C تو آپ کو output screen پر کیا نظر آتا ہے دیکھئے project میں جا کے اس کو کمپائل کیجئے اوکے کوئی error نہیں ہے debug run دیکھئے یہاں سے آپ کو کیا نظر آرہا ہے 30 اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر تم نے file تو save نہیں کیا تو بار بار اب میں اس کو save نہیں کروں گا just compile کروں گا اور run کروں گا وہ ہمارا first program تھا اس لئے اس میں بتلانا آپ کو necessary تھا دیکھئے دوستو run ہم پھر سے ایک مردبہ program کرتے ہیں اب یہ 30 نظر آرہا ہے اب مجھے آپ یہ بتلایا ہے output screen پر دیکھنے کے بعد کیا کوئی بتلا سکتا ہے کہ یہ plus addition ہوا ہے subtraction ہوا ہے multiplication یا کون سا operation ہوا ہے تو اگر آپ کو اس جگہ کے اوپر accordingly message بھی print کرانا ہے جو کچھ calculation آپ نے کیا ہے تو اس کے لئے کیسے لکھنا ہے وہ ہم next program کے اندر دیکھتے ہیں دیکھیں ہم نے last program میں change کیا ہے تھوڑا سا c is equal to a plus b تک کا تو same ہے اب یہاں پر change کیا ہوا ہے print f the addition is equal to ہم کو accordingly message بھی screen کے اوپر print کرانا ہے جو کچھ calculation ہم کر رہے ہیں اس کا اور اس کے بعد پھر print f percent d اور یسی اب دیکھئے result آپ کو کیا ہوتا ہے compile کیجئے no warning no error debug run اب دیکھئے یہاں سے آپ کو the addition is equal to 30 یہ نظر آ رہا ہے دیکھئے دوستو یہاں سے آپ کو print f the addition is equal to یہ ایک statement یہ print f کا دوسرا statement اس کو ہم ایک ہی statement میں convert کر سکتے ایک ہی print f کو use کر کے ہم multiple things کو screen کے اوپر display کر سکتے تو فلال دیکھئے جیسے میں یہاں سے اس کو ہٹا دیتا ہوں اب میرے پاس صرف یہاں پر ایک ہی print f ہے the addition is equal to percent d comma c اب دیکھئے اس کو میں run کرتا ہوں دیکھئے یہاں سے نظر آ رہا ہے the addition is equal to 30 دوستو اس پروگرام میں ایک اور drawback ہے ایک اور کمی ہے وہ کیا کمی ہے کہ ہم اس پروگرام کو کتنے بھی بار run کرتے چلے ہمیشہ آپ کو answer 30 ہی نظر آئے گا تو ہمیں تو ایسا پروگرام چاہیے جہاں پر user input کرے اور اس کے according اس کے operation perform ہونے چاہیے تو وہ انشاءاللہ ہم نیکس پروگرام میں دیکھیں گے جہاں پر ہم scanf function کا use کریں گے اور اس کے ذریعے value سے user سے value accept کریں گے run time میں اور اس کے بعد آپ کے calculation perform ہوں گے دیکھئے دوستو یہ جو پروگرام آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے last پروگرام سے تھوڑا سا مختلف ہے calculation وہی ہے لیکن تھوڑی یہاں پر کچھ additional چیزیں ہم نے پروگرام کے اندر add کیے اور اسی طرح ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ایک ایک چیز کو add کرتے چلیں گے اور c کے features کو دیکھتے رہیں گے جیسے دیکھیں یہاں سے کس کے لئے ہم نے پروگرام بنایا اسے کہا جاتا comment تو comment اس پروگرام کے اندر یا اس basic level کے اوپر comment نیسے سری نہیں ہے لیکن جب آپ big programming کرتے ہیں تو comment بہت نیسے سری ہو جاتے کہ جب آپ کوئی بڑا software بناتے ہیں تو اس software میں دھیان میں رکھئے کہ کس جگہ پر کس چیز کو آپ نے کس لئے use کیا تھا جب تک آپ اس program run کر نہیں دیکھ لیتے تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو اگر comment دیئے ہوئے رہے تو اس کی بارے سے آپ run کیے بغیر اس کو سمجھ سکتے تو یہاں پر c کے اندر comment use ہوتا ہے و slash star اور star slash end ہوتا اور اس کے بیچ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے last program تو ہمارا static تا dynamic program ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے screen پر message pass کر رہے the value for a user a value enter value for b b b value enter calculation 12 اب یہاں سے آپ دہن میں رکھئے دیکھیں پھر سے اس program run کرتا ہوں اگر میں جب تک value provide نہیں کرتا تب تک میں آگے ہی نہیں بڑھ سکتا تو مجھے value دے نہیں ہوں گی اب دیکھئے تو scanf میں جب تک value نہیں آئیں گی آپ کا program آگے نہیں بڑھیں گا اب یہ دیکھیں یہاں پر changes کیا ہو ہے کہ run time میں user values enter کر رہا ہے اس کے according یہاں پر آپ کی calculation perform ہو رہے ہے